بخش دیا گیا چونکہ اس میں ان کے یزید صاحب بھی تھے تو یزید بخش دیئے گئے اب یہ برحق ہے پیشنگوی اور اس حدیث کے تحت رسول اللہ کی حدیث کے تحت پیشنگوی کے تحت یزید بخشا بخشایا ہے اور اگر اس پیشنگوی کو ہم نہیں مانیں گے تو رسول اللہ کی علم غیب پر حرف آئیں گا پھر نجومی کی اور ایک جادوگر کی پیشنگوی اور نبی کی پیشنگوی میں کیا فرق رہ جائیں گا اس لئے ماننا پڑے گا کہ یہ سب بخش دیئے گئے اور اگر ان میں سے کوئی کافر ہونے والا ہوتا تو رسول اللہ پہلے اسی خبر کر دیتے کہ بھئی اس میں یہیے کافر ہونے والے انہوں نے خبر نہیں کی اس لئے یزید بخش دیئے گئے یہ انہوں نے ایک بہت آسان فارمولا آپ کو دے دیا کسی بھی غیر مکلد وہاوی سے جب آپ کی گفتگو ہو کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں تو یہی حدیث سنانا آپ اس کو پہلے وہ لیں گا نبی کو غیب نہیں تو کافر یزید بھی جنتی نہیں اور یزید کو جنتی ماننا ہے تو نبی کا غیب بھی ماننا پڑے گا یعنی نبی یزید کو جنتی بنانے کے لئے اب نبی کا غیب بھی تسلیم کر لیا ان لوگوں نے کہ نبی کی پیشنگوی نبی کی ہے کسی نجومی کی پیشنگوی تھوڑی ہے مگر یہی پیشنگوی ہے جب آپ صحابہ کے بارے میں سناو اولیاء کے بارے میں سناو تو کہتے ہیں نبی کو غیب تھوڑی معلوم تھا نبی کسی کے بارے میں تھوڑی کوئی خبر دے سکتے اچھا اب یہاں پر ایک رک جائیں حدیث پہ تو میں تفسر آبی آگے کرتا ہوں اس سے پہلے عقیدے کا ایک اور دوگلہ پن دیکھیں ان کا اور ان کے باطل مذہب پہ لانت کرے یزید ان کا اتنا گہرا دوست ان کا اتنا عزیز کیا ہے اللہ جانے باپ مانتے کہ دادا مانتے یہ لوگ کیا مانتے یزید کو مگر جب نبی کی بیٹی کی بات آتی ہے تو نبی کی بیٹی کیلئے لب و لہجہ کیا ہوتا ہے ذرا اس کو سنیں آپ اگر آدمی کی بات کو مان لیا جائے مولانا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا مطلب زبارہ ہمیں بھی سمجھا دو اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کر کہتے ہیں فاطمہ جو جی چاہتا ہے بابا کے گھر سے اٹھا کر لے جا لیکن فاطمہ عمل کرنا فاطمہ عمل کرنا اگر قیامت کے دن پکڑی گئی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چھوڑا نہ سکوں گا آئے فاطمہ اوٹ اور جہاں تک مال کا سوال ہے سلیمی مالی باشد جتنا چاہے اتنا مان لے کتنا مانگنا چاہتی مانگ تو کہا اللہ کے نبی نے لیکن قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا لیکن قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا انی لا اغنیہ ان کی شئیہ قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا نیک عمل کر لے کیا تھا یہ کیا تھا یہ یہاں تو باقاعدہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تم جس کے موری تو بھاگ دوڑ کے وہ خدا کے عذاب سے بچا لے گا بس پیری موری تھی کا سوال یہ ہے کہ ہم کو تو بس بچنا ہی بچنا ہے بچا لے گا یہاں نبی پریشان ہوں گے کوئی کسی کا پھرسان حال نہیں ہوگا یہاں نبی پریشان ہوں گے کوئی کسی کا پھرسان حال نہیں ہوگا نبی اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے پاتمہ کو کہہ رہے ہیں عمل کر میں بھی قیامت میں تیرے کام نہیں آسکتا نبی بھی پریشان ہوں گے اور ایک جھوٹ کیا بولتا ہے کہ یہاں تو پیر لوگ بولتے ہیں نماز مت پڑھو میں بخشوال ہوں گا کون سا پیر بولتا ہے بے جھوٹو پر جھوٹ بولتا ہے ہمارا کوئی علم کوئی پیر بولتا ہے نماز مت پڑھو تم سے زیادہ بزی تو تو ہماری ہے تو نمازی تم جادہ ہے کہ ہم جادہ تو ہمارے کوئی نہیں بولتا ہے یہ جھوٹ بھی کرتے ہیں اب کم بخش نبی فاطمہ کو نہیں بچا سکتے لیکن قسط الدنیا کی جنگ ان کے باپ یزید کو بچا سکتی ہے یہ ہے عقیدے کا دوگلہ پن یہ دوگلے لوگ ہیں دوگلے مگر قسط الدنیا کی جنگ میں جا کے بھی یزید جنت ہی نہیں ہو پایا اب کیوں نہیں ہو پایا ذرا آئیے تھوڑا علمی گفت کو سننیں سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے وہ کہ جو سب سے پہلا لشکر روم کے شہر قسط الدنیا پر حملہ کریں گا وہ بخش دیا گیا اس کی مغفرت ہو گئی سوال یہ ہے کہ یزید ان کے اببہ نے حملہ کیا کب پہلا سوال یہ ہے یزید کے حملے کے تعلق سے چار روایتیں آتی ہے کتابوں میں پہلی روایت ون پچاس ہجری میں یزید نے حملہ کیا ایک روایت یہ یہ یاد رکھے کونسی ہجری ون پچاس ہجری اس کو یاد رکھے دوسرا دوسری روایت آتی ہے سن پچاس ہجری میں یزید نے حملہ کیا تیسری روایت آتی ہے بیان نو ہجری میں اس نے حملہ کیا فپٹی ٹو میں اور چوتھی روایت آتی ہے پچپن ہجری میں ان چار روایتیں آتی ہے کہ چار ہجریوں میں سے کسی ایک ہجری میں یزید نے حملہ کیا ہم سب سے پہلی ہجری کو قبول کر لیتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے کہ یزید نے پچاس میں بھی نہیں کیا باون میں بھی نہیں کیا پچپن میں بھی نہیں کیا بلکہ ون پچاس میں کیا یزید کی جو بارے میں پیشنٹ وہ جو آئی ہے روایت وہ پہلی روایت کونسی ہے کہ یزید نے جو حملہ کیا وہ کونسا سن ہجری کا تھا ون پچاس اب یہ لکھا کس نے یہ چار روایتیں ان کے حوالے بھی سلوہ ابن عصیر نے القامل کے اندر جل نمبر تین صفحہ اکسو اکتیس پر لکھا اور اصابہ فی تمیز صحابہ میں جل نمبر ایک صفحہ چار سو پانچ پر عمدت القاری میں امام بدر الدین آئینی نے جل چودہ صفحہ اکسو اٹھاون پر لکھا اٹھنو پر لکھا انہوں نے بیان کیا کہ چار روایتیں یزید کے بارے میں ون پچاس پچاس باون پچپن تو سب سے پہلی روایت اگر لے لی جائے کہ یزید نے ون پچاس ہجری میں کیا مگر یہ پہلا حملہ قسط تنیا پہ نہیں تھا اس لیے کہ اس سے پہلے بھی ایک ذات ایک شخصیت حملہ کر چکی تھی امیر معاویہ کے زمانے میں وہ تھے عبد الرحمان بن خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی ان کا انتقال چھالیس ہجری میں ہوا یزید نے ون پچاس میں کیا انتقال کے تین سال بعد تو انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے حملہ کیا تو یا تو چھالیس کے پہلے کیا تو پہتالیس میں کیا ہوں گا یا چھوالیس میں کیا ہوں گا تو ہم اگر یہ مانے کہ انتقال سے ایک سال پہلے کیا تو انہوں نے پہتالیس ہجری میں کیا یزید نے ون پچاس ہجری میں کیا یعنی ان کے حملے کے چار سال کے بعد اور حدیث میں کہ جو سب سے پہلا لشکر ہوں گا اس کو جنت کی بشارت تو جنت کی بشارت عبد الرحمان بن خالد بن ولید لے گئے یزید تمہارے اببہ محروم ہے وہ نہیں ہے اس میں یہ گفتگو کو یاد کر لیں اور نہیں یاد ہونا تو یہ بعد میں کیسی لے جانا آپ شکیل بھائی دین اسلام چینل سے اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے بامبے کے سرزمین پہ انہوں نے اتنا پاپولر کرکیا ہے میں ان کا احسان نہیں بھول سکتا اللہ ان کے چینل کو دین کے خدمت لے ان سے میں یہ کہوں گا ان سے لے اور اتنی کلپ کاٹ لیں اور جب بھی کوئی ان کا بیٹا ملے نا یزید کا بلنا اببہ صاحب نہیں ہے اس میں سنو بلنا اور اگر شک ہو تو تمہارے جو بلنا چچا بھتیجے ہیں نا بلنا ان کو لے آو بلنا چھالیس ہجری میں انتقال ہوا عبد الرحمان بن خالد بن ولید کا حوالے ابودعو الشریف جل نمبر دو صفحہ تین سو چالیس حدیث نمبر دو ہزار پاس سو بارہ ابن عصیر نے القامل جل نمبر تین صفحہ دو سو تیس عصد الغابہ میں جل نمبر تین صفحہ چار سو چالیس اور خود گھر مقلدوں کے مسلم مضروق علامہ ابن قصیر نے البدایہ ون نہایہ جلات صفحہ اکتیس پر لکھا ہے چلیے اب تھوڑے دیر کیلئے ہم یہ مان لیں اب آئیے تھوڑے سی ایک بڑی اسطلائی اور علمی بات تھوڑے دیر کیلئے ہم مان لیں کہ یہ تاریخ کی کتابیں جھوٹی ہیں تھوڑے دیر کیلئے ہم مان لیں کیونکہ یہ کیا کہیں گے تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے نا حدیث کی کتابوں میں تھوڑی آیا ہے چلو ٹھیک ہے تاریخ کی کتابوں میں روایتیں ضعیف ہوں گی یزید ہی پہلا حملہ کرنے والا مان لیے تسلیم کر لیے ٹھیک ہے بخاری کی جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں اس کے تعلق سے میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے دروشری پڑھے جب تک میں کتاب دون رہا ہوں صل اللہ علیہ نبی علیہ وآلہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم ہاں جے دروشری پڑھے اللہ امہ صلی اللہ علیہ وسلم نمالانا محمد عدد مآفی الملہ صلاتم دائمتم بدوامن ملک اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم چلو تھوڑے دیر کیلئے ہم آپ کے کہنے کے مطابق یہ مان لیتے ہیں کہ یزید پہلا حملہ کرنے والا کس سے بخاری سے آئیے میں آپ کو بتاؤں بخاری کی یہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہے آپ چھوک گئے ہوں گے انہوں نے بخاری کا روپ ڈال ڈال کے لوگوں کو بہت بے خوب بنایا بخاری کی یہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہے کیوں نہیں اس کی وجہ بتاتا ہوں اس کے جتنے راوی ہے نا سب قدری فرقے کے ناز بھی ہے جتنے راوی ہے میں نے اس کی سنت پڑھی تھی ابو عساق اس کے بعد میں یعیہ ابن حمزہ سور ابن یزید اب یہ قدری کیا ہوتے ہیں اور ناز بھی کیا ہوتے ہیں روایتوں کا ایک اصول ہے کہ وہ سنت قابل اعتبار نہیں ہوتی جس میں باطل فرقے کا کوئی راوی آ جائے قدری فرقہ باطل فرقہ تھا جو تقدیر کا منکر تھا اور صحیح حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو تقدیر کا انکار کرتا ہے جو تقدیر کو نہیں مانتا کہ تقدیر کوئی چیز ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا اور ناز بھی کس کو بولتے ہیں ناز بھی وہ ہوتا ہے جو اہلِ بیعت کی توہین کرتا ہے ماہ صلی اللہ تو یہ بھی گمرہ فرقہ ہے علماء نے ان کو گمرہ اور بددین قرار دیا تو اگر کسی سند میں کسی روایت کی سند میں ناز بھی یا قدری آ جائے تو روایت قابل اعتبار نہیں رہتی اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے راوی ناز بھی اور قدری ہے کیونکہ میرا قول حجت نہیں ہے قول تو عیمہ کا حجت ہوں گا نا آئیے میں اس کی دلیل دیتا ہوں سب سے پہلے اس کے جتنے راویے سب بنو مئیہ کے ہوا خواہ تھے بنو مئیہ کے چاہنے والے تھے اور محبت بنو مئیہ میں اس طرح کی حدیثیں گڑتے تھے اور حضرت علیق پر لانٹان کرتے تھے تو ایسے راوی اعتبار کے قابل نہیں مانے جائیں گے اس کا پہلا راوی ہے یہایہ ابن حمزہ اس کے بارے میں حافظ ابن حجر اسکلانی تحذیب تحذیب جل گیارہ صفت دو سو پہ فرماتے ہیں کہ یہایہ ابن موئین نے کہا اب یہایہ ابن موئین کون ہے پہلے ان کی ذات اور شخصت کو سمجھے تو آپ ان کی جرہ کو سمجھ پاؤں گے جو انہوں نے جرہ کی ہے اس راوی پر یہایہ ابن موئین امام بخاری کے استاد ہے اور ان کے استاد ہے وقی ابن جرہ اور ان کے استاد ہے امام آزم ابو حنیفہ یہ سلسلہ حدیث کا ہے استاد امام ابو حنیفہ اس ناتے امام بخاری کے دادا ہے دادا شیخ دادا استاد ہے اور یہایہ ابن موئین رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے چلیل و قدر محدث گزرے ہیں کہ انہوں نے جرہ اور تعدیل پر جو کچھ کام کیا جو کچھ راویوں کے بارے میں رائے دی جب ان کا انتقال ہونے لگا تو مرد انتقال کے وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی عرض کیا رب قائنات میں نے جس راوی کو بھی جھوٹا اگر کہا ہے تو تحقیق کی بنا پر کہا ہے کسی بھی راوی پر میں نے جرہ کی ہے تو تحقیق کی بنا پر کی ہے اس میں میرا کوئی ذاتی بغض نہیں ہے ذاتی کوئی میرا بغض و اناد نہیں ہے ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے اور رب قائنات اگر میں نے کسی راوی کو اپنے بغض کے اعتبار سے قضاب اور جھوٹا کہا ہو تو میرا خاتمہ تو ایمان پر نہ کرنا یعنی انہوں نے جب جرہ کی ہے تو کتنی مستحقم کیوں گی کتنی دیکھ بھال کر کیا ہوں گا کتنی پرک کر کیا ہوں گا امام ابن حجر اسکلانی تہذیب تہذیب جل گیارہ صفحہ دو سو پر فرماتے ہیں یعیہ ابن مہین کہتے ہیں کہ اس کا راوی یعیہ ابن حمزہ قدیری فرقے کا ہے تقدیر کا منکی رہی ہے ابودعوت کہتے ہیں یہ قدیری ہے دوسرا اس کا راوی ہے ایک سور بن یزید یہ نازبی ہے امام ابن حجر فرماتے ہیں یہ نازبی تھا مولا کائنات کو گالیا دیا کرتا تھا تو ایسے راویوں کی حدیث کہاں قابل اعتبار ہوں گے انہوں نے اس کو بھی لکھا تہذیب تہذیب جل نمبر دو صفحہ پیتیس پر ابن سعید کہتے ہیں کہ یہ قدیری فرقے کا ہے سور بن یزید اس کا دوسرا راوی اس کے دادا کی نے جنگ سفیر بھی حضرت علی سے لڑا اور مارا گیا یہ کہتا تھا کہ علی کو میں پسند نہیں کرتا اس لیے کہ علی نے میرے دادا سے جنگ کی تھی حضرت علی کے در بغض رکھتا تھا رسول اللہ کی حدیث ہے سرکار نے کہا مومن علی سے بغض نہیں رکھیں گا اور منافق علی سے محبت نہیں کریں گا امام دارمی کہتے ہیں کوئی شخص میں نے ایسا نہیں دیکھا کوئی بھی شخص میں نے ایسا نہیں دیکھا جس نے سور بن یزید کو اس کے قدیری ہونے سے انکار کیا ہو جس نے بھی اس کے بارے میں رائیڈی رکھا یہ قدیری فرقے کا ہے منکر نازبی ہے امام احمد بن حمل رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ یہ قدیری فرقے کا ہے اس کے علاوہ حافظ زہبی جو علامہ بن تیمیہ کے شاگرد ہے غیر مقلدی ان کو بڑا مانتے ان کی کتابوں کے بڑے حوالے دیتے ہیں انہوں نے میزان الاتدال جرہ و تعدیل پر لکھی جل نمبر ایک صفحہ ایک سو ایک قاون حافظ زہبی کہتے ہیں اپنی میزان الاتدال کے اندر امام احمد بن حمل عبداللہ بن سالم کہتے ہیں کہ سور بن یزید قدیری تھا اس کو اہل حمس نے یعنی جس شہر میں حمس میں رہتا تھا انہوں نے اس کو اپنے شہر سے نکال دیا پک کم بخد یہاں سے علی کی توہینیں کرتا ہے گستاکی کرتا ہے اور اس کے گھر کو آگ لگا دی ان لوگوں نے تو بخاری کے جو راوی ہے یہ راوی بھی صحیح دی ہے اب آپ چوکیں گے کیونکہ آج تک تو اہل حدیثوں نے یہی پرپگنڈا کر کے رکھا ہے بخاری کی کوئی حدیث ضعیف نہیں ہوتی یہی سنتے آ رہے نا چلی آج میں آپ کو ایک نئی چیز دے رہا ہوں دروشری پڑھنے آپ امام ابن حجر نے کتاب لکھی تقریب التحزیب اسمہ اور رجال پر ہے یہ کتاب موجود ہے میرے پاس ابھی اس کے کچھ حوالے دکھیں گے بھی آپ کو چھتیس راوی بخاری کے جس کو امام ابن حجر نے شیعہ نازمی ڈکلیئر کیا ہے بخاری کے چھتیس ایسے راوی ہے جو شیعہ فرکے سے تھے اور حضرت امام مسلم کی صحیح مسلم کے بارے میں انہوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ پیتالیس مسلم میں وہ راوی ہے جو شیعہ نازمی اور قدیری ہے تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ بخاری ہے تو آسمانی کتاب ہو گئی وہ بھی انسان نے لکھی ہے امام بخاری بھی انسان تھے کوئی پیغمبر نبی نہیں تھے تو بخاری کا روپ کسی اور کو ڈالو اب اگر میری اس بات سے اتمنان نہ ہو تو آپ پہلے تو تحقیق کر لو کہ ان راویوں کے بارے میں ایمہ کی کیا جرائے ہیں امام صحبی کا کیا کہنا ہے امام احمد ابن حنبل کا کیا کہنا ہے عبداللہ ابن سالیم کا کیا کہنا ہے امام ابو دعوت کا کیا کہنا ہے یحیی ابن مہین کا کیا کہنا ہے ابن سادھ کا کیا کہنا ہے سب نے جرائے کی امام دارمی تک نے جرائے کی جو امام بخاری امام مسلم ابو دعوت کے استاد ہے انہوں نے بھی کہا اس کے راوی درست نہیں ہے تو ایسی روایہ جس کے راوی تک درست نہیں جو بددین و بدفرقے کے لوگ اس روایت کے بلبوتے پر آپ یزید کو جنتی بدانے پر تلے ہوئے ہیں اور امام حسین کے بارے میں جو صحیح روایتیں آئی کہ حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو حقیدہ کا کتنا دگلہ پن کہا جائے اس کو تھوڑے دیر کیلئے اگر ہم مان لے کہ چلو راویوں کو بھی ہم نظر انداز کرتے ہیں قطع نظر کہ اس کی راوی سنت کی حیثیت کیا ہے راویوں کا کیا معاملہ ہے قطع نظر مان لے کہ یہ حدیث صحیح ہے اس کے راوی بھی سب صحیح اور صحیح حدیث کے تحت یزید کے بارے میں یہ آ گیا کہ وہ اگر قسط الدنیا میں گیا تو جنتی سب سے پہلی بات ہے کہ حدیث میں یہ نام کے ساتھ آیا ہے کیا کہ یزید بھی جنتی ہے نام کے ساتھ نہیں آیا ہے متلقن حکوم ہے عموم کے ساتھ ہے علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا یہ قول مشروط ہے چنانچہ آئیے اس کے لئے بھی حوالے دیکھ لیں مشروط کیا میں سمجھاتا ہوں عمدت القاری شرع صحیح البخاری امام علامہ بدر الدین بخاری کی شرع ہے یہ اس کی جن نمبر چودہ صفحہ دو سو اٹھتر پر لکھتے ہیں وہی حدیث کے تعلق سے بحث کرتے ہوئے آرے کہتے ہیں قل تو ایا منقبتن قانت لے یزیدہ اس میں یزید کی تعریف کیسے ہو سکتی ہے اس سے یزید کی تعریف ثابت نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی اس کا حال مشہور ہے کیسا خبیص تھا وہ کتنا بددین تھا وہ انہوں نے پوری بہت لمبی بارت لے اس کا میں مفہوم بتا رہا ہوں مفہوم یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ یزید کیسے منقبت ثابت ہوتی ہے نہ اس کی کوئی تعریف واضح ہوتی ہے نہ اس کا کوئی جنتی ہونا ثابت ہوتا ہے اس لئے کہ رسول اللہ کا یہ فرمانا کہ جو روم کی جن میں شریک ہوں گا وہ جنتی ہے یہ مشروط ہے شرط کے ساتھ ہے وہ شرط یہ ہے کہ آخری تک وہ صحیح سالے مسلمان اگر اس نے اپنے ایمان میں تبدیلی لائی گناہ کر بیٹھا تو یہ بشارت ختم ہو جائیں گے تو قسطر تنیا میں اگر اس نے حملہ بھی کیا تو آخری روایت لے تو پچپن ہجری میں حملہ کیا پہلی روایت لے تو ون پچاس میں کیا ساٹھ ہجری میں امام حسین کو شہید کر کے سب اس نے ختم کر دیا پورا اور یہی بات یہی بات ارشاد الساری شرح سہول بخاری اللہ مکستلانی رحمت اللہ علیہ کی انہوں نے بھی لکھا چلیے چٹی آگئی ہے شاید یا پولیس المدد کا نارہ لگ گیا ہوں گا اس کو تو میں بعد میں سناتا ہوں اب میں اس پہ ایک چیز سنا دیتا ہوں پہلی چیز تھوڑے دیر کیلئے اگر ہمیں تسلیم کر لے کہ حدیث صحیح ہے تو پھر بہت ساری صحیح حدیث ہیں ان صحیح حدیثوں کی بینہ پر بھی سب کو جنتی کہنا پڑیں گا مثال کے طور پر اللہ کے رسول کی صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کروایا تو جس نے افطار کروایا وہ بخش دیا جاتا ہے یہ بھی صحیح حدیث میں آیا سرکار کہتے ہیں جب دو مسلمان آپس میں مسافہ کرتے ہیں تو مسافہ کرنے کے بعد جب ان کے ہاتھ جدہ ہوتے ہیں ہاتھ جدہ ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی مقفرت فرما دیتا ہے اللہ کے رسول کی یہ بھی حدیث ہے جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی یہ بھی حدیث میں آیا ہے تیرمیزی کی حدیث ہے سرکار نے یہ بھی فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فادخل الجنہ جس نے لا الہ الا اللہ کا جنت میں داخل ہو گیا بس لا الہ الا اللہ کا جنت میں داخل ہو گیا تو آپ ایسا کریں کسی کا گھر اجار دیں کسی کی ماں بہنوں کی عظمت داری کریں کسی کے بچے کو قتل کر دیں کسی شیرخار بچے کے گلے میں تیر چھو بھو دیں کسی کا سیدھا چاک کر دیں کسی کا خاندان اجار دیں اور مسلمانوں سے مسافہ کرتے بیٹھے رہے پوچھا جائے کیوں اتنے بڑے پاپیوں اللہ تعالی بخش دیں گا سرکان نے کہا نا مسافہ کرو بخشش ہو جاتی ہے افطار کروالو بخشش ہو جاتی ہے کلمہ پڑتا ہوں بخشش ہو گئی اور نبی نے کہا تھا جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی مگر کیا رسول کے بہت سے دیکھنے والے مرتد نہیں ہوئے زکاة کا انکار نہیں کیا انہوں نے ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں ان کو کافر نہیں کہا گیا کیا ان کے خلاف جہد نہیں کیا گیا تو یہ باتیں دلالت کرتی ہے کہ یہ بشارت اس وقت تھے کہ جب خاتمہ ایمان اور اچھے حال پر ہو خاتمہ غلط تو بشارتیں ختم ہو جاتی ہے تو یزید کو اگر بشارت میں تم کھیٹ ٹان کے لانا بھی چاہتے ہو تو تمہارا باپ یزید جنت میں تو ہرگز جانے والا نہیں کیونکہ بعد میں ایسے پاپ کر ڈالے کہ جس کی بنابراہ جنت میں جانا ممکن نہیں نظار آتا اور اگر میری باتوں سے اتبینان نہ ہو تو مجبور ہو کے ان کے ایک ملہ کو بھی کہنا پڑا جو ابھی ابھی مرے زبیر علی زئی زبیر علی زئی صاحب کیا کہتے ہیں اب دیکھئے دوگلا پالیسی چل رہے ہیں زبیر علی زئی سے ایک سوال کیا اس سوال میں کاٹ رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں رہا آپ میرے پاس کہ تبلیغ کے کام میں ہمیں بڑی تخلیف ہو رہی ہے ہم تبلیغ کرنے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تم یزید تو حضور کوئی ایسا نسکہ بتا دیں کہ معاملہ راف صاف ہو جائے تب وہ نسکے کے طور پر مقتاری میں کیا ہو ناسمی ہیں تو بھائی ناسمیوں سے ہم بڑی ہیں ناسمی غلط ہے اہل حدیث کے آگ پر ہونے کے بہوجود اس مرض کی وجہ اور علاج تجھوز ہوئے اس کا علاج اثنان ہے ناسمیوں کا رد کریں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کریں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور جو ناسمجھ ہے نا ان کی اصلاح بھی کریں یزید کے بارے میں بھی جو ہمارے بھائی کہتے ہیں جنتی تھا وہ پہلے لشکر میں تھا یہ جوٹی بات ہے اس کا کور زموق نہیں ہے پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت نہیں ہے یہ غلطی لادئی بات میں آٹھویں صدی میں آفظ ابن تہمیہ آفظ ابن کسیر یہ مختلف شارین حدیث وہ یہ کہنے لگے کہ وہ پہلے لشکر میں تھا پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت ہی نہیں ہے بلکل آخری لشکر میں وہ تھا تو بہرہ لو اس کا معاملہ اللہ کے سپورٹ دے پہلے لشکر میں سچ تھا ہی نہیں ہو یہ خود اقرار کر رہا ہے اور نہ وہ جنتی ہے تو ہم میری نہیں مانتے اور اپنے اس کی مان لو یار اور آخری بات بول رہا ہوں باتیں تو بہت ساری تھی میرا آدھا بیان ہوا ہے بھی آدھا تو رہی گیا جتنا میں نے سوچا تھا بولنے کے لئے وقت اجادت نہیں دے رہا ہے کیونکہ یا پولیس المدد کے نعرے بار بار لگ رہے ہیں ادھا بڑی تخلیف ہو رہی ہے نا کچھ کو برداشت نہیں ہو رہا ہے تو بہرحال آخری بات پس اس پہ ختم کروں گا ایک کتاب کی میں جھلک دکھا دیتا ہوں امام بخاری کی حدیث کے بل پہ بہت کتے ہو تو ایک چیز یا آخری دیکھ لو یہ جھلک دکھا رہا ہوں کتاب میرے پاس ہے کتاب کا نام ہے تاریخ القبیر کس کی کتاب ہے آپ تاجب کریں گے امام بخاری نے بخاری میں وہ حدیث لائی لیکن وہ یزید کے لئے نہیں لائی انہوں نے روم کے اچھے نیک سالے جو روم کی جنگ میں شریک ہوئے نیک تھے سالے تھے اور نیکی پر ہی انتقال ہوا ان کے لئے لائی یزید کا نام نہیں آیا اس حدیث میں جو تم کھیچ کھیچ کے یزید لارے اگر ان کے ندھدیک یزید ہوتا تو وہ کیا کرتے معلوم ہیں تاریخ القبیر لکھی انہوں نے امام بخاری نے نو جلدوں پہ اور اس کے اندر جلد نمبر آٹھ کے اندر کتنے راوی دو سو تیویز یزید کے نام کے راوی کا ذکر کیا جن کے نام یزید ہے مگر ان کے اببہ یزید ابن معاویہ کا ذکر بھی نہیں کیا اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ امام بخاری کے ندی کو اس لائق بھی نہیں تھا کہ اس کا نام بھی لیا جائے اسمہ اور عجال کی کتابوں میں اس کا نام بھی ذکر کیا جائے اس لائق بھی امام بخاری نے اس کو نہیں سمجھا تو جو اس لائق بھی نہ ہو کہ اس کا ذکر کتاب میں ہو بلکہ وقت نہیں ہے ورنہ حوالے دکھاتا کہ امام احمد بن عمل نے فرمایا اس لائق نہیں کہ اس کی روایت سنی جائے کہ وہ میوب ہے بترین انسان ہے امام زہبینہ کا لائق نہیں کہ اس کی روایت لی جائے بلکہ یہاں تک کہ عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عزیز نے ان کے دروار میں جب کسی نے اس کا نام لے لیا انہوں نے کہا بیس کوڑے لگاو اس کو اس نے یزید کو امیر المومنین کہا یزید کا نام کیسے لیا گرس کے وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے ہمارے عیمہ نے جہاں بھی اس کا ذکر کیا برائی کے ساتھ کیا مگر یہ اس کی فرما بردار اولاد اچھائی کے ساتھ کر رہے ہیں آخری دعا پر اقتتام اللہ تعالیٰ سے میں دعا کر رہا ہوں آپ آمین کہے کیونکہ مجمع کی دعا مجمع کی آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے میں دعا کرتا رب کائنات ہم حسین کے غلامیں ہمارا حشر حسین کے ساتھ فرما اور جو یزید کے طرف دارے ان کا حشر یزید کے ساتھ فرما وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ السلام علیکم کوئی ضروری اعلان سم